آپ کو براہ راستے چلیں گے کراچی جہاں پر چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بودر زردار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں سیون میگا پراجیکس بھی اسی کراچی کے لئے اناؤگریٹ کر رہی ہیں لیکن آج جو ہم کرنگی میں اناؤگریٹ کر رہی ہیں یا ان پراجیکس کو ان منصوے کو میں ان کا نام کرنا چاہتا ہوں ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لانڈی کے اور کرنگی کے شہید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکن ہیں جنہوں نے اس شہر کے لئے اس ملکی جمہوریت کے لئے اپنا جانہی کے نظرانی پیش کیے تشدد برداشت کیے خوف سے مقابلہ کیے مشکل وقت بھی دیکھے اور آج ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت ہمارے شہید شاید خود ہمارے ساتھ نہیں ہیں مگر ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کا لانڈی میں ان کا کرنگی میں کام کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شہدہ کو سلام بیش کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بڑے مشکل معاشی حالات میں ایک اور بڑا انٹائیگونیسٹک وفا کی حکومت موجود ہونے ہوئے کے باوجود محنت کر کے پورا صوبہ میں کام کر رہے ہیں اور کراچھی میں جس طریقے سے روڈ انفرسٹریکچر پر محنت ہو رہا ہے وہ یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آج ہم دو بریجز کو اور ایک انڈرپاس کو اناؤگریٹ کر رہی ہیں چاویسلی اس شہر کی کمیونکیشن نیٹورک کے لیے بڑا ضروری ہے آپ سب کو اسپیشلی آر انڈیسٹریز کو پتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں ٹرافک چام ہوتا تھا انشاءاللہ اس کا آپ سب کے لیے پورا شہر کے لیے فائدہ بھی دے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچھی میں ترقی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچھی میں کام ہو نہ صرف اس لیے کہ ہمارا میگر سٹی کا یہ ضرورت ہے ہم نے پورا پاکستان کا ایک سہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارا کراچھی میں آ کے بستے ہیں اور ان کے ہم سہت بھی ایڈکیشن بھی انفرسٹریکچر بھی بہت سے سہولتیں فرحام کرتے ہیں لیکن جتنا ہمارا ڈمانڈ ہے جتنا ہمارا پاپولیشن ہے اس ڈمانڈ we are not keeping up with that ڈمانڈ اور جو اب حکومتیں بنیں گے ان کو obviously وفاق سے اپنا حصہ لینا پڑے گا چھیننا پڑے گا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پر کامپرمائز نہیں کر سکتی لیکن ساتھ ساپ ہم نے محنت کر کے سوچنا چاہیے طریقہ کار نکالنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے development کا scope کو expand کر سکے کیسے ہم کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکے اور ایک جو طریقہ کار شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے introduce کیا تھا وہ public private partnership کا طریقہ کار ہے جس سے ہم نے دھر کھول سے لے کے جرک ملکرتیار bridge تک کا ترقیاتی کے منصوبے کر کے دکھائے ہیں ہم نے private sector کے ساتھ مل کے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں جتنا potential public private partnership کے منصوبے کے لئے شہر کراچی میں ہے شاید پاکستان کی کسی اور شہر میں یہ potential نہیں ہے تو امید ہے کہ جس طریقے سے سندھ بھر میں ہم نے یہ public private partnership کا concept کو نہ صرف کامیاب بنایا ہے یہ internationally recognized کامیابی ہے سندھ حکومت کی جو efforts ہے public private partnership کی نظام میں economist کا بھی report نے آپ کا public private partnership کا performance ہے ایزیا میں ایک بہترین example کا پیش کیا گیا ہے تو اس confidence کو آپ business community سے سندھ حکومت engage کریں گے industrialist سے engage کریں گے کہ ہم کیسے مل کر مل کر کراچی کے لئے شہر کے عوام کے لئے مزید کام کر سکے اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان people's party کی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو ان سارے مشکلات کے باوجود کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام دکھتا بھی ہے ہم دکھا بھی سکتے ہیں مگر ہمارے اس ملک کے عوام بہت سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے اور خاص طور اس طبقہ کے لئے غریب اور صفیت پہنچ طبقہ کے لئے دن بے دن مشکلات بھٹے جا رہے ہیں جو اس وقت میں اس موجودہ حالات میں ایک تو سٹپس لئے جا رہے ہیں وہ بڑا ایکسٹریم ایگزامپلز ہے غریب دشمنی کا ایک جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگ کو نکالے جا رہے ہیں کسی پاورٹی سیوے کنڈکٹ کرنے کے بغیر یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور پورا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مزہمت کرتی ہے اور میں سندھ حکومت سے ریکرست کرتا ہوں کہ آپ کی جو بینیفیشریز ہیں اس صوبہ میں آپ کا لوڈ دپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے اس کوشش کو آپ کورٹس میں چالنج کریں اور یہ جو اس معاشی صورتحال میں آپ غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھین رہے ہو لانت ہو ان سیاستدانوں پر لانت ہو اس حکومت پر جو اس معاشی صورتحال میں ان غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھین رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس محصم میں اپنے پڑا ہوگا کل نیوز میں آیا تھا نیوز پیپر میں آیا تھا کہ سکھر میں ہم نے جو سکھر کا 25 years کا سردی کا ریکرڈ ہے وہ تورہ ہے اور تاریخی سردی تھا اب کا پانی بھی the water also froze in the pools and the ponds اور اسی موسم میں اسی سلسلہ میں ہمارا جو غریب شہری ہے جو کچھی عبادیوں میں بستے ہیں ان کو بھیک زبردستی بھیک گھر کیا گیا ہے اور اس موسم میں ان کے ساتھ یہ یہ میں سمجھتا ہوں تشادد ہے اور میں اپیل کرتا ہوں سارے کے سارے ایڈالتی فورمز کو بھی کہ یہ جو کام ہے اس موسم میں اس وقت روکھیں جب اس ملک کے عوام نہ صرف موسم کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر معاشی صورتحال کا جو مقابلہ کر رہے ہیں اور میں میر کراچی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس موسم میں اس وقت جو بھی کوئی انکروچمنٹ کا ڈرائیب ہو اور جو بھی اس قسم کا ایفرٹ ہو اب اس موسم میں اپلیس اس سردی میں یہ کام کر روکے لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اپنے شہریوں وہ حق دلوانا پڑے گا کراچی ہم سب کے لیے اہم ہیں یہاں کے سرکے بھی اہم ہیں یہاں کے بیلڈنگ سپیڈ بہت ہمارا انڈسٹریل ایریا اس ہمارا بیچ لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ سب سے اہم ہمارا ذمہ ہمارا جو پہلا ذمہ داری ہے وہ کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں جن کو ہمیں ان کو بنیادی حقوق پہنچانا پڑے گا ان کو دکھانا پڑے گا کہ جو چاہیے وفاقی حکومت ہے چاہیے وہ ہمارا لوکل باڈیز کا حکومت ہے یا پروینشل حکومت ہے ہم سب کا پہلا جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ اس ملک کے عوام اس شہر کے عوام ہونا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ ہمیشہ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام اور اس ملک کے مظلوم طبقے کے ساتھ کھرے رہے تھے کھرے تھے آج بھی کھرے ہیں اور کھرے لہیں گے ہم جو اس وفاق کا گیس کا پالسی ہے ہم ہر لیول پہ اس پر مضاہمت بھی کرتے ہیں یہ غیر آئینی ہے ہمارا صوبہ کا حق مارا جا رہا ہے اور اسی موسم پہ اس وقت جب غریب لوگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ وہاں سے گیس چھین رہے ہو جہاں سے گیس پیدا ہو رہا ہے یہ ایک وفاق دشمن منصوبہ ہے اس سے وفاق کمزور ہوگا مضبوط نہیں ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اس ایشیو کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے ہم پہلے بھی اپنا آئین کو دفع کرنے جانتے ہیں اور آج بھی اپنا آئین کو دفع کرنا جانتے ہیں فوراں وفاقی حکومت کو اس پالسی کو واپس لینا کرے گا اور جو وزیر بیانات دے رہے ہیں وہ وزیر جو بیانات دے رہے ہیں جو وفاق تشمن ہے جو وفاق کے خلاف ہے جو صوبہ کے خلاف ہے ان وزیروں سے آپ استیفہ فوراں لے لے ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ ان کے بیانات کو آپ ان کی بیانات کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو بلیم کر رہے ہیں اس مسئلے کے لیے کراشی کے بہت سے مسائل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل نکالے میں نے ایک پرائیوٹ پرائیوٹ پاٹنیشپ کا کونسیپ تو آپ کا پہ تھوڑا بات کیا ہے جو لیکن جو اس وقت وفاق دشمن پالیسیز چل رہا ہے ہمارا نیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس طریقے سے میئر صاحب نے خود کہا این ایف سی ای وارڈ میں صوبہ جو ان کو حق نہیں مل رہا ہے سینسس میں جو ظلم کیا گیا ہے ہم پہلے دن سے اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کی ہیں بہت سے سیاسدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب روک سکتے ہیں آپ اپنا الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں گرادو گرادو امران کی حکومت کو کراچی کو بچاؤ ہم آپ کے ساتھ بہیں گے سو فیصد ساتھ بہیں گے جتنے کراچی کے خاطر کراچی کے عوام کی خاطر جتنے بزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سن میں دینے کیلئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ امران کو بھر بیجے کراچی کو اس صوبہ کو اس کا حصہ دلوا دے ہمارا گیس دلوا دے ہم ساتھ مل کے اس صوبہ کو ترکی دلوا سکتے ہیں اور امید ہے امید ہے کہ آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل سارے جو سہولتکار ہیں سارے کے سارے جو آلائز ہیں اس حکومت کا آج نہیں تو کل ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا پاکستان کو بچانا پاکستان کو بچانا پڑے گا اور نیا پاکستان ان کو ختم کرنا پڑے گا ایک سرے جو ایک سرے جو کلیانی 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 جو میں ایک بات پھر میں ایک بار پھر سندھ حکومت کو جس جو ہمیشہ تنقید تو برطاش کرتی ہے میڈیا کی طرف سے ہر جگہ کی طرف سے لیکن ایک بار پھر I want to say good job, good work آپ کا جب اچھا کام ہوتا ہے تعریف ہونا چاہئے آپ نے مجھ سے seven mega projects کا inauguration کیا تھا اب آپ چار mega projects کا inauguration کر رہے ہیں اور وہ بھی کراچی میں اور وہ بھی کرنگی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی محنت آپ کرے یہی یہ محنت آپ کرتے رہو اگر آپ اسی محنت کو جاری رکھیں گے تو کراچی کے عوام آپ کو مایوس نہیں کریں گے کراچی کے عوام کو پتا ہے کراچی کے عوام کو پتا ہے کہ عمران نے ان کو دھوکا دیا ہے عمران کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا ہے عمران کا ہر بابا دھوکا نکلا ہے اور انشاءاللہ جب اس سال 2020 میں سوری جب 2020 میں الیکشنز ہوں گے تو پھر کراچی کے عوام یہ ہلتی پر یو پہنی لیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں ان کا مستقبل روارسن کریں گے میں آخر میں ذرا سا ان پوڈیکس میں بات کرنا چاہوں گا تو آج آپ نے دو بیجز کا اناؤگریشن کیا ہے ایک اندر پاس کا اناؤگریشن کروایا ہے اور جو پوڈیکس اس وقت کرنگی میں چل رہے ہیں ان میں جو تین اگزامپلز میرے سامنے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اور بریجز کا کنسٹرکشن ہے اور دوسرا بھی اور دوسرا ایک اور روڈ بھی ہے جس کا جس کا جس کا جس کا میں اس لئے ذکر کرنا ہوں اس لئے اس کا ساتھ ساتھ جو سٹارم وارٹر درین ہے اور وارٹر ڈسپوزل سسٹم ہے فور انڈسٹریل ایریاز کے لیے وہ بھی اس کا حصہ ہے جس کا فائدہ نہ صرف اس کا علاقہ کا ہوگا مگر یہاں کے انڈسٹریل زون کو بھی ہوگا تو اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے اور جیسے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ حکومت سن نے گرانٹ بھی دیا ہے ہمارا انڈسٹریل ٹریڈنگ سائٹ کے لیے کرنگی کا انڈسٹریل سائٹ کے لیے اور لانڈی انڈسٹریل سیڈنگ سائٹ کے لیے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل زونز ہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کے انڈسٹریل مزید بہتر ہو یہاں کے انڈسٹریل کو اس کا فائدہ ہو جائے تاکہ وہ زیادہ روزگار پیدا کر سکے یہاں کے عوام کو زیادہ روزگار دے سکے اور اگر سندھ حکومت تو یہاں کے انڈسٹریل مل کے کام کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہم اس شہر پر اور اس شہر کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور آگے جا کے آگے جا کے جو دو منصوبے انشاءاللہ کالا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک بریج ہے جو کہ ملیر ریبر جو کہ کرنگی کی کوزوے سے ملیر ایکسپریس وے اور دوسرا ملیر ایکسپریس وے بھی بنا رہے ہیں جو یہاں کے عوام کے لیے اور یہاں کے شہروں کے لیے فائدہ من ہوگا آپ سب آپ پپیگانڈا پہ نہ چلے ٹویٹر ٹرینز پہ نہ چلے حقیقت پہ چلے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کام ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کر رہی ہیں باقی سب فارق بیٹا ہے اگر ہمیں اپنا حق ملے اگر ہمیں اپنا ریسورسز ملے اگر یہ جو وکٹمائزیشن ہے یہ بند ہوتا تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سوبہ کو پورا ملک کا چہرہ بدل سکتا ہے آپ سب کی بہت مہربانی انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہی منصوبہ اناؤگریت ہوتے رہیں گے اور ہم ملتے رہیں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹ ازرداریز جو کہ کراچی پہنچے تھے چار میگا پروجیکٹس کا افتتاح کرنے اور اس موقع پر وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کراچی کی خاطر بلاول بھٹو نے ایک بڑی آفر کروا دی ہے امکی امکون کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اپنا اتحاد توڑے اور انہوں نے کہا کہ گرادو امران خان کو سب کچھ اہم ہے لیکن عوام سب سے زیادہ اہم ہے تو کراچی کی خاطر بلاول بھٹو کی امکی ام کو بڑی آفر امکی ام پی ٹی آئی اپنا اتحاد توڑے اور گرادو امران حکومت کو ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو کا انہوں نے کہا کہ سب کچھ اہم ہے لیکن عوام سب سے زیادہ اہم ہے بلکل بلاول بھٹو زرداریز انہوں نے آج افتتاح کیا ہے اہم پروجیکٹس کا کراچی کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہاں پر اب جو ٹرافک کی روانی ہے اس میں مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے اور اس موقع پر خطاب کے دوران انہوں نے کہا بہت بڑی ایک آفر ان کی جانب سے امکی ام ان کے لیے کی گئی وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کی مخالف رہی ہیں سندھ میں کراچی میں خاص طور پر بات کی جائے جن کا ایک دوسرے سے مقابلہ رہا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے پر بیان بازی کی جاتی رہی ہے آج بلاول بھٹو امکی ام کے پاس وفاق میں ہیں ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہیں اگر امکی ام امران خان کی حکومت کو گرا دے تو گرا دو گرا دو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج یہ نارہ لگایا گیا اور امکی ام پاکستان کو بڑی آفر کی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری چیئرمنٹیولز پارٹی کی جانب سے دو مخالف جماعتیں جو ہمیشہ ایک دوسرے پر تنقید کرتی نہیں آج بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کراچی کی بہتری کے لیے سندھ کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں امکی ام پاکستان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تمام تر جو وزارتیں آپ کے پاس وفاق میں ہیں اتنی ہی وزارتیں آپ کو سندھ میں دیں گے بس شرط یہ ہے کہ امران حکومت کو گرا دو جی ہاں بالکل اس حکومت کو گرا دو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا تو بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کی خاطر ایمکی ام کو یہ بڑی آفر دے دی ایمکی ام پی ٹی آئی سے اپنا اتحاد توڑے اور گرا دو امران خان حکومت کو اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد نوڑیوں آزاد نوڑیوں بتائے گے ایک بڑی آفر کروائی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے وزیرا سنسیر ورادری شاہ اور کراچی کی قطار ایمکی ام پی ٹی آئی سے اتحاد ختم کرے وہ صندوق حکومت کا حصہ بنے ان کو پی ٹی پلس پارڈی صندوق حکومت میں وزارتیں دینے کو سیار ہے اس وقت میر کراچی موجود تھے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی آفر پیشنس کی یو بھی سنی اس وقت کارپورہ نے انڈال کے اندر سالیاں بچائی بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک بار پھر ایمکی ام کو صندوق حکومت کا حصہ بنانے کی آفر کر دی ہے چاہنات میں انہوں نے کہ میر کراچی اس وقت موجود تھے اس وقت تقریب کتم ہو چکتے بلاول بھٹو زرداری 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 آفر زرداری موسیقی 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 اعلان کرتی ہے تو وہ بھی سندھ حکمت کے تعاون کے علاوہ ونسوبے سندھ میں خاص طرح پر شہری علاقے میں شروع نہیں کی جا سکتے چونکہ وہ پیسے سندھ حکمت کی خزانے میں آنے ہیں اس کے بعد سندھ حکمت کو ہی بل جاتی اداروں کا جو ہے منتقل کرنا ہے بہت شکریہ آزاد نوہیو آپ نے سوال سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا